اور ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ تصاویر یہ جنوبی کشمیر کی تصاویر ہیں اور یہ تصاویر آپ کو بتاتے چلیں خشکاش بھی ان سے بنتی ہے اس ویڈیو میں جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بنشاہ ہے وہ بیماری ہے جو افغانستان کے بعد اب شاید کشمیر کو بھی لگی ہے یہ پوسک کی کاشت ہے یا بنگ کی کاشت ہے یہ خشکاش ہے یا یہ افیم کی کاشت ہے یہ کوئی نہیں کوئی زہریلی کاشت ہے اور اسی زہریلی کاشت کو تباہ تو کیا گیا انتظامیہ نے پورے حکمات اٹھائے ذلت رکیاتی کمشنانتناک ہدایت پر انتظامیہ نے اس کاشت کو تباہ کرنے کیلئے کوشش بھی کی آگے کیلئے متنبہ بھی کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ وہ پرہیز کریں تاکہ نوجوانوں کو منشیات کی لطف سے بچائے جا سکے لیکن اصل سوال یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ منشیات ساب ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ افغانستان میں نام سنا کرتے تھے اب کشمیر میں یہ بیماری کہاں سے آگئی اور جہاں ان منشیات کو اس فصل کو تب کیا جاتا ہے وہیں ان زمین مالکان کے خلاف پولیس کیس کیوں نہیں کرتی ہے ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتی ہے جو یہ سب کچھ اگا رہے ہیں فصل کاش کریں یہ وہ سوال لیکن سوپور کی پولیس نے اچھا کام کیا ہے اور سوپور پولیس نے ایک خاص مہم کے تحت ایک منشیات فروش غلام مہیدین ولد عبداللہ دار ساکڑے لڈورا کی گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے کچھ مقدار میں براؤن شگر اور نقدی آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے برامت کیا ہیں معاملہ ڈنگی وچی پولیس تھانے میں ایف آی آر زیر نمبر ایک سو بٹا دوزار انیس کے تحت درج کیا جا چکا ہے اور یہاں سوپور کی پولیس نے کامیابی حاصل کیا لیکن جمعو میں بھی ایک بین الریاستی منشیات کے کاروبار کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور چار افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ہیروائن برامت کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی کی تلاش کے دوران قریباً دو سو گرام کے ہیروائن زبت کی گئی ہے اور ان گرفتار ش شناخ کرتے ہیں پولیس نے بتایا کہ ان میں سے تو ایک بیمار کشمیر کا بھی ہے اور اس کا نام نصار احمد ہے وہ شوپیا کشمیر کا رہنے والا ہے دوسرے کا نام سندیب کمار ہے جالندر کا رہنے والا ہے اور تیسرا بھی سندیب کمار ہے وہ بلاسپور کا ہے ہماچل پردیش کا بھی ہے اور رگبیر سنگھ جالندر کا بھی ہے ان سب ہی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کیس درج کیا جا چکا ہے یہ جمہو سے نشے کے خلاف جمہو کشمیر پولیس کی چھیڑی گئی مہم کا جواب لیکن آپ کو بتائیں کہ پلواما کے صحافیوں کو درینہ مانگ ہوا کرتی تھی اور پرس کلب کی وہاں ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی زلط رکھاتی کمشن پولواما عابد رشید نے ان کی یہ ڈیمانڈ دی ان سے باتشیت کی اور آخر پر ان کے لیے ایک پرس کلب کا افتح بھی کیا اور پرس یعنی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ افراد نے عابد رشید کا شکریہ دے کرتے ہوئے بتایا کہ کسی نہ کسی نے ان کی یہ درینہ مانگ تو پوری کی اور چلیے ناظرین کھیل کا حال و احوال بھی بتاتے چلیں انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ کپ چل رہا ہے کل پاکستان ہا رہا ہے آج ہندوستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے اس کھیل میں کچھ مزا کھرکرا بھی ہو جاتا ہے لیکن کشپیر میں بھی کھیل سرگرمی آروج پہ رہے ہیں اور کشپیر ہاکی اکڑبی نے کشپیر یونیورسٹی اور جین کے سٹیٹ سپورٹس کانسل کے اشتراک سے آج کشپیر سے آئی ہوئی ہے اور اس مقابلے میں شرکت کر چکے مقامی لڑکیوں نے خوشی کا ایزار کھٹیو آج بتایا کہ اس طرح کئی کھیل مقابلوں سے نہ صرف کشپیر میں ومن ہاکی کو فراغ ملے گا بلکہ ہاکی کھیلنے والی لڑکیوں کو ایک پلیٹ فارم بھی فرام ہوگا جس سے وہ نہ صرف اپنا ہنر بروئی کار لاسکیں گے بلکہ دنیا بر میں اپنا نام بھی روشن کرا سکتی ہیں اور بیرون ریاست سے آئی ہوئی کھلاریوں نے یہاں بتایا کہ ریاست ج ہموں کشپیر میں اگرچہ لڑکیوں کو ہاکی کی طرف کمی دلچسپی ہے تاہم اس طرح کے مقابلوں سے انہیں ہاکی سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہاکی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہاکی کی طرف ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی سیناغر میں کھیل سرگرمیاں ہاکی کا کھیل کشمیر کی لڑکیاں بھی ہاکی میں اپنے ستکھات میں اٹھا کر اپنے جوہر دکھائیں گی لیکن ہم اپنی سیحت کے حوال سے جوہر دکھاتے رہیں بتاتے رہیں لیکن زمینی حقائق کے حوالے سے کبھی کبھی شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے اور ہم اچھا بل کے سیحتی مقام کی یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں ارباب اقدار کے سامنے رکھتے ہیں اور اچھا بل انتاق کے مغلباغات میں بتایا جاتا ہے کہ محکمہ سیحت کی ادم دلچسپی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاندار کبھی کا شادار مقلباغ اب خستہ حالت میں ہونے جا رہا ہے یہاں سیلانیوں کی بیٹنے کے لیے بھی انتظام نہیں ہے اور یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مغل گارڈن کی شانی رفتہ کو بحال کرنے کے لیے سنجیدی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے یہ ٹورز ڈسٹیشن کی بات کو کرنا آگانت ناق کا اچھا بل کا علاقہ اور اچھا بل کے ناقے کے ساتھ ساتھ آپ کو بت ساتھیں چلیں کہ ملک بڑھ میں شدید گرمی ہے چالیس کے آس پاس پارا ہے اور اس پارے میں گزارا کرنا کار سردرد والا ہے لیکن کشمیر کا پارا کیا کشمیر کا سارا محول اتنا خوبصورت نہ گرمی کا احساس نہ تھنڈ کا تھوڑی گرمی تھوڑی سردی اور میڈل میں یہ سارا درجہ رارت کشمیر کے خوبصورت اور دلکش مناظر کے بیچ میں سیاہوں کو آنے کی ترقیب بھی دیتا ہے اور کشمیر آرے سیاہ کشمیر کی خوبصورتی سے جہاں لط دالے موسم سے ان کا ساب ظاہر ہے کہ ان کا مزاج بدل جاتا ہے کشمیر کے طے ان کی جو صورتحال انہیں بتائی جاتی ہے جس طرح کل خود گورنر نے بتایا تھا کہ میڈیا کشمیر کے حوالے سے نگیٹیو پر اپگنڈا کر رہا ہے اور یہی صورتحال آج سیاہوں کو بھی دیکھنے کو ملی سیاہ سین اگر کی ڈلجیل کے کنارے پر آئے ہوئے تھے کشمیر کے باغات کی سیر کر رہے ہیں اور کل گورنر کے بیان کو صحیح مانتے ہیں بتا رہی ہیں کہ جب وہ کشم ہی وہ ٹیلیویجن میں بتایا جاتا ہے ہیڈ لائن کے طور پر بتایا جاتا ہے اور انہیں دوسرے سیاہوں کو بھی کہا کہ کشمیر آئیے کشمیر میں آپ کا انتظار ہے اور کشمیر کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے دنیا بر میں مشہور بھی ہیں یہ کشمیر کے سیادتی مقامات سے لیکے خوبصورت سین اگر کے خوبصورت نظاریں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ابھی تک کا دن بر یہیں پر اختان پذیر ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت ربی کائنات کے لیے م ملاقات آپ رکھیں گے اپنا خیال دیجئے ہمیں اجازت اللہ آپ کا میرا سب کرنے کے بانوں اللہ حافظ